اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائیو امید کرتے ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باس آنے آپ کو مل سکے آج کا عمل بہت ہی خاص ہے بہت سے بہن بھائیوں کے کہنے پر کہ موقعات فرشتے موقع کیا یہ بھی کام کرتے ہیں آج انہی کا خاص عمل میں آپ کو بتاؤں گی عمل موقع ہے یہ موقع کی طاقت جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں کبھی آپ نے اس چیز کو جانا نہیں کہ عمل کیسے کامیاب ہوتا ہے موقعات کا آج میں وہ طریقہ آپ کو سمجھاؤں گی بہت بابرکت ہے اللہ کے کلام کے موقع ہیں مدد حاصل کریں اور یہ عمل کریں بہت آسان عمل ہے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سے شروع کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کو کوئی پریشانی ہو کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو تو اللہ پاک سے مدد مانگو اللہ پاک فوراں آپ کی پکار کو سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی کوئی دکھ تکلیف پریشانی کیا کوئی بیماری بھی لاحق ہوتی آپ اللہ پاک سے دعا کرتے اور فریاد کرتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ آپ بھی اللہ پاک سے مدد حاصل کرو وہ آپ کی مشکل پریشانی کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ عملی موکل ایک خاص طریقے سے عملی موکل کا عمل کیا جاتا ہے وقت عشاء کی نماز کا رات کا تہجد کا یا عشاء کی نماز کا دن جمعیرات دن جمعیرات وقت عشاء کا رکھ لیں یا تہجد کا رکھ لیں وہ آپ کو جیسے پسند ہو کوئی صاحبی دن ٹائم رکھ لیں ٹھیک ہے لیکن دن کا نہ رکھیں ٹھیک ہے دن جمعیرات کا ہو بدھ کا ہو جمعہ تل مبارک کا ہو دن رکھ لیں درود پاک تین بار نماز لازم ہے عمل کی تعداد تین بار صرف تین بار اس کو پڑھنا ہے اب پڑھنے کا خاص طریقہ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں آپ پہلے وہ سمجھ لیں ٹھیک ہے یا قادرو حاضر شو یا قادرو حاضر شو فلان کو حاضر کر فلان آپ کا پیار جس سے آپ بلا رہے ہیں ابن فلان اس کی ماں کا نام نہیں تو امہ حوالی کھلیں ٹھیک ہے فلان ابن فلان اس کو حاضر کر نقش بنائیں ٹھیک ہے نقش بنانا ہے یہ والا نقش کاغس پر بنائیں کاغس پر بنا کر ٹھیک ہے آپ نے نقش کتنا بنانا ہے بس اتنا نیچے والا فلان ابن فلان کو نہیں لکھنا یا قادرو تین بار پڑھیں گے پڑھنے کا طریقہ آپ گوھر سے سنیے گا یا قادرو فلان ابن فلان کو حاضر کر نقش کے اوپر آپ نے لکھا نقش کے اوپر آپ نے لکھا اس لفظوں کو اور نقش تیار کر لیا پڑھنا کیا ہے یا قادرو فلان ابن فلان کو حاضر کر دوسری مرتبہ کیا پڑھیں گے یا ودودو فلان ابن فلان کو حاضر کر تیسری دفعہ کیا پڑھیں گے یا قادرو فلان ابن فلان کو حاضر کر آپ کا پیارہ حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ اب ایک گلاس پانی لینے میں نے کوشش کیا گلاس بنانے کی تو پتہ نہیں یہ ٹھیک بنا ہے کہ نہیں تو مجھے جس طرح سمجھائیں میں نے آپ کو شش کی ہے تو اگر اچھا لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر معذرت یہ نقش اس میں ڈال دینا ہے پانی میں پانی ایک گلاس لیں اس میں یہ نقش ڈال دیں اب جب آپ نے یہ نقش پر بھی لکھا ہوا یہ لکھا ہے نا ٹھیک ہے نقش اس طرح کا بنانے یہ دیکھیں بیچ میں میں نے لکھا ہوا ہے یا قادرو فلان ابن فلان کو حاضر کر سمجھیں یہ ایک گلاس کا پانی ہے ایک گلاس پانی ہے یہ آپ نے اس کے اندر نقش پانی میں چھوڑ دیا اب جب آپ نے نقش پانی میں چھوڑ دیا اب آپ نے اس کو زور زور سے پانی میں جب یہ بھیگ جائے گا تو یہ ہلے گا اس پر پانی اس لئے میں نے ڈالا کہ وہ پھر سارا عمل خراب نہ ہو جائے کوئی غلطی نہ ہو جائے تو پھر یہ اس طرح پانی میں اس کو جتنی زور سے ہلائیں گے آپ کے پیارے کا دل اتنا بے چین ہوگا ٹھیک ہے جتنی زور سے ہلائیں گے یا قادر فلا بن فلا کو حاصر کر یہ موکل کی طاقت کا عمل ہے قادر کے موکل ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بفضل اللہ تو اللہ پاک جن سے ہر چیز پر قادر ہے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس عمل کو کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس عمل کو کرنے کے لئے ایک بات یاد رکھیں کبھی غلطی نہ کیجئے گا عمل بہت طاقتور ہے غلطی کی کوئی گنجائج نہیں ناجائز کا استعمال نہیں آپ کی بہن اتنے بڑے بڑے عمل آپ کا بتا رہی ہے اس میں کوئی ناجائز چیز کا استعمال یہ بہت پاورفل عمل ہے ایک دفعہ ضرور بہنیں بھی کر سکتی ہیں بھائی بھی کر سکتے ہیں ایک دفعہ ضرور کریں تین دن یہ عمل کریں جب ایک دفعہ آپ عمل کرتے ہیں نا یا قادیو یا ودودو آپ پکارتے ہیں اپنے پیارے کو ٹھیک ہے نا تو صبح تک کا ٹائم ہوتا ہے بولا کہ آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کا پیار اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں دل آپ کا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بیشک نقش اور پانی یہی رہنے دیں یہ پکارنے والا کام جونسا ہے آپ کر لیں اگر گلاس ہیں تو کسی بوٹل میں ڈال لیں اس کو زور سے ہلانا شروع کر جیسے آپ کو کوئی بوٹل لے لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں جس میں آپ کو ہلانے میں جیسے آپ گلاس میں گر جائے گا بن ڈبا ہوگا یا بن چیز ہوگی تو جیسے یہ ہیں آپ اس نقش کو سمجھ لیں ایک بوٹل ہے اور اس کے اندر اس نقش کو لکھ کر چھوٹا سا مطلب کے لیے کرا آپ نے ڈالا اور پھر ایسے اس کو ہلا دیا تو جتنا آپ اس کے ہلائیں گے پانی میں رہے گا اس کا دل پانی میں ڈوبا رہے گا بہت خوبصورت ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کوئی بھی میری عملیات جو ہوں گے وہ آپ کو نہیں بتائے گا اور کیونکہ ہمارا ماشاءاللہ پورا مطلب کے بیک جو انسہ ہے وہ ماشاءاللہ نقش بندی کا ہے تو میں صرف ان کی طاقت آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کامیاب ہو کسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں کوئی عمل کی بات سمجھنا ہے تو ضرور پوچھیں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھی یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ